بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دراصل واقعہ ایسے ہوا کہ ہم سکول میں کھیل رہے تھے تو تین لڑکے لنڈ جو ہیں ایک پہلا نام ہیں گلام اسنین، دوسرا محمد علی اور تیسرا نتیم ان تینوں نے مجھے ماں بینوں کی گالیاں دی اور مجھے دمکیاں دی کہ تم کو نہ ہم ماریں گے جہاں بھی جاؤ گے ادھر سے ماریں گے تو میں نے اپنی سیفٹی کے لئے سہیں ایسے چو صاحب عبداللہ قرائے صاحب کو رین کی یہ میرے پاس آگئے گھر میں آگئے ادھر مجھے پکڑا انہوں نے گروہ گروہ بان سے پکڑا اور مجھے ماننے لگے ادھر سے استاذ ظاہر جاگرانی صاحب آگئے انہوں نے مجھے چھڑایا تو پھر انہوں نے میں یاسن کی دکان پر کھڑا تھا اس لوٹ کے لئے تو یہ ادھر سے لڑکے آئے مجھے ماننے کے لئے کہ تم بائی نکلو ہم تجھے ادھر مارتے ہیں دمکییں دے کر گئے تو میں نے ادھر سے ہی ایسے چو صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور ایسے چو صاحب جو تھے ڈی پی او افیسر کے پاس بیٹے ہوئے تھے ایرپورٹ ادھر سے ہی رنگ سنی اور تقریباً ایک گھنٹے میں میرے پاس پہنچ گئے ادھر میں ادھر اصل گھر پر تھا مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ ایسے چو صاحب آئے ہیں اور لنڈ جو تھے وہ سب بھاگ گئے پھر بعد میں صبح کے ٹائم سات بجے تقریباً سات بجے میرے گھر پہنچ گئے تو ادھر سے میرے بارے میں مطلب پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ تھا میں نے بتایا کہ ایسے ایسے مطلب مسئلہ ہوا کہ لنڈوں نے مجھے گالیاں دی مہا بینوں پر یہ وہ اور مجھے دھمکیاں دے کر گئے کہ تم کو مارنا ہے تو ایسے چو صاحب کو میں نے یہ بتایا ایسے چو صاحب نے بولا کہ آپ میری آفیس میں آجائیں ادھر مجھے بیان دیجئے تو میں گیا تھا ایسے چو صاحب کی آفیس میں انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے اور اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی اور ہماری فیور میں ہماری ہیلپ کی بہت زیادہ ہیلپ کی تو بعد میں لنڈ کے جو ہے تھے ماں والد صاحب سب آگئے انہوں نے آ کر ہم گھر سے معافی وغیرہ مانگی میرے ابو سے اور انہوں کو ہم نے ابو وغیرہ نے معاف کر دیا تو لنڈ صاحب سے جو بھی مطلب جو ایسے چو صاحب ہے عبدالحق قرائی صاحب ہمیں یہ واپس چاہئے کیونکہ ایسا آدمی پہلے آج تک کبھی آیا نہیں تھا اور نہ آئی کبھی آئے گا انہوں نے ہماری بہت میں ہیلپ کیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے چو صاحب آئیں اور کوئی بھی نہ آئے اور جو بعد میں ہمیں ایسا انسان آج تک کبھی زندگی میں ملا نہیں ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسے چو صاحب ہمارے پاس آئیں اور ہماری سٹھارجا میں اتنے حالات خراب تھے جیسے ہی ایسے چو صاحب آئیں انہوں نے ہمارے ساتھ سٹھارجا کے ایسے حالات اچھے کر دیئے کہ ہر آدمی مطلب ایس ایچو صاحب سے ڈرتا تھا ان کے مطلب کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی اب جگڑا نہیں کرتا تھا جب سے ایس ایچو صاحب یہاں پر آئے ہماری بہت